اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے دوستو خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے امید ہے اللہ رب پل عزت کی جان سے کہ آپ سب حضرات خیر خیریت سے ہوں گے بس آج تو پھر تھوڑا فارغ ہے تو ہم نے کہا چلو آجاؤ کہیں سیر پہ نکلتے ہیں تو آج میں آپ حضرات کو جہاں کی سیر کروانے والا ہوں وہ ہے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم تربیلہ ڈیم جو ظلہ سوابی کی پیکے میں واقع ہے تو آپ حضرات کو میں آج اس جگہ کا سیر کروانے والا ہوں جو دنیا کی سب سے بڑی ڈیم ہے تو بس میرے دوستو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بند ہے یہاں کسی کو جانا علاو نہیں ہوتا ہے وہ سامنے جو بوٹ نظر آ رہا ہے وہ ہے وابڈے کا یعنی یہاں پر شکار وغیرہ کوئی لوگوں کو نہیں چوڑتے ہیں میں اب حضرات کو نیچے لے کے جانا چاہتا ہوں میں اب حضرات کے سامنے دیکھنے یہ جو نظر آ رہا ہے یہ گاؤں ہیں لیکن میں آپ کو یہاں لے کے جانا چاہ رہا تھا لیکن ٹائم بھی کم تھا اور فاصلہ بہت زیادہ ہے ویسے یہ تو نظر میں بہت کم آ رہا ہے لیکن کم از کم یہ تین سے چار گھنٹے کا فاصلہ ہے نیچے اترنے میں یہ دیکھو یہاں بھی جو لوگ آ جاتے ہیں گاؤں والے تو یہاں سٹیک کر کے پھر نیچے جاتے ہیں وہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے نا وہ بیراج ہے یہاں سے یہ پانی کا لیول کم اور زیادہ کرتا ہے جب پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ یہاں سے پانی زیادہ چھوڑتا ہے اور یہ جو یہ پہاڑ وغیرہ ہے یہ سامنے جو ہے نا یہ تربیلہ ڈیم کا سب سے بڑا ڈیم ہے یہ پہاڑ ہے اور پہاڑ میں بھی جو ہے نا لوگوں نے گراؤن وغیرہ بنایا ہوتا ہے یہاں کرکٹ وغیرہ کہتے ہیں اور لوگ جو ایسے پہا جاتے ہیں گاؤں کی سیر کرنے کے لیے اور پھر جب ایسا منظر ہوتا ہے پھر تو اور ہی مزا کرتا ہے اور خاص کر جب گاؤں میں ہوں اور جب پھر حالات بھی ایسے بنے ہوئے ہوں تو یہ پہاڑ ہیں لوگ جو ہے نا بکریہ چرا رہے ہیں تو یہ پہاڑوں کے دامن میں جو ہے نا اس کو گیرہ ہوا ہے یہ آپ حضرت دیکھ سکتے ہیں نا یہ وہ جو کنارے کے اوپر آ رہا ہے وہ عباسین ہے یہ پہاڑ ہے یہ اس کے تک پہنچنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے ہم نے بھی بڑی مشکت کر کر کے وہاں تک اپنے آپ کو پہنچا دیا میں یہ شروع والی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے کہا ویسے نہیں پھر ساتھی بور ہو جائے تو اس وجہ سے میں نے آخر میں توڑی توڑی لگوا دی تو بہت اچھی جگہ ہے انشاءاللہ جب موقع ملا نا تو میں آپ حضرات کو نیچے بھی لے کے جاؤں گا یہاں لوگ شکار بھی کرتے ہیں اور بہت 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 بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں یہاں کم از کم ایک ایک مچھلی بیس پچیس کلو ہوتا ہے لیکن یہاں شکار کرنا ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے بہت مشکل ہے یہاں جب آدمی پانی کو دیکھتے ہیں تو اس کا سر چکرا جاتا ہے یہ سے دیکھنے میں تو توڑا یہ سے میں بہت ہائٹ پہ ہوں بہت ہائٹ پہ ہوگر میں قریب جاتا ہے نا تو پانی بہت زیادہ ہے آپ اسے تصور کرو گے کہ گویا میں کسی سمندر میں ہوں تو بہت اچھی جگہ ہے بہت اچھی جگہ ہے اگر آپ حضرات کو بھی کبھی موقع ملا تو آپ حضرات بھی ضرور یہاں کا چکر لگا لیا کریں وہ ایک سہینے دریہ کے اس پار یہ ایک سائٹ سوابی کے سائٹ آتے آتا ہے اور یہ جب ہم جس جگہ کے لئے گئے ہیں نا اس کو لبڑام کہتے ہیں اور وہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے نا وہ ہے سیرکوٹ ہریپور یہ دیکھو یہ بڑا بند ہے جو دنیا کا سب سے بہت ہے یہاں کسی کو جانے بھی نہیں دیتا ہے تو بڑی اچھی جگہ ہے تو ہم بھی فارد ہیں تو ہم نے کہا چلو آجاؤں ہم ابھی آپ حضرات کو لے کے جاتے ہیں یہ جانے کی جواب نہیں جانا ہوتا ہے نا تو آپ پر توپی روڈ پر جاؤ گے تو پھر آپ کو ایک موڑ آئے گا مرغوز اس پر نہیں موڑنا ہے آپ نے سی دے جانا ہے کارخانو چوک یہ دیکھو یہ توپی کا جو پل ہے نا اس پر آپ کو جانا پڑے گا تو آپ جس سے آگے چلے جائیں گے تو پھر آپ کو ایک پیٹرل پمپ آئے گئے جا گئے کہ کارخانو چوکмат پر مالا ہے اپنے اس نے کارخانو چھوک کے ساتھ آپ نے طرن مالنا ہے یہ کا یہ پیٹرل پمپ کے ساتھ آپ نے طرن مالنا ہے تو تو بس یہ سیدھا رستہ جاتا ہے پھر آگے آپ نے کارخانو مارکیٹ آنا ہے کارخانوں مارکیٹ سے جائے پھر راستہ ٹرن کرنا ہے انشاءاللہ راستہ بہت ایزی ہے اور بہت اچھی جگہ ہے بس ہم کو بھی دعاوں میں عاد رکھیں